اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوشحان دید میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لئے لیے کر آئی ہوں ماریا فاروقی کے قلم سے تحریر کرتا نوبل سفرے یقین محبت کی اپیسوڈ ٹیل اپیسوڈ کو شروع کریں گے مگر اس سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن ضرور کلک کر دیجئے گا تو چلیں شروع کرتے ہیں اوہ ہیلو سنو کالی جینز کے ساتھ پیلے رنگ کی شوٹ شٹ پہنی سامولی سے درمیانے نقوشواری لڑکی نے شاہ کو پیچھے سے آواز دی جی وہ فوراں مڑا ہائے کیسے ہو اسلام علیکم آپ کون میں کون کم آن شاہ اب اتنا بھی نہیں ہے کہ تم مجھے نہ پہچانو میم میں واقعی میں نہیں جانتا آپ کو آپ کون ہیں شاہ میں تمہاری جمیلہ خالہ کی بیٹی ہوں علینا میں نے پیچھے سے پہچان لیا تمہیں اور تم سامنے سے پہچان نہیں سکے یار حد ہے ہم فرسٹ کزنز ہیں اور چار پانچ سال سے نہیں ملی میں تم سے تو کیا اس سے پہلے تو ملی ہوں نا اور میں اتنی بھی نہیں بدلی کہ تم پہچان نہ سکو اچھا کام تھا کچھ آپ کو شاہ نے نظر انداز کرتے ہوئے لہنچے میں پوچھا کام کیسا کام ہوگا مجھے تم سے ایک کزن اپنے فرسٹ کزن سے اتنے عرصے بعد ملے گی تو پرجوش تو ہوگی نا ویسے باتوں کی بات آگے سے زیادہ ہینسیم ہو گئے ہو اور یہ وائد بلیک جین شٹ میں کمال لگ رہے ہو تمہیں یقین نہیں ہوگا کہ میں کتنی خوش ہو رہی تمہیں دیکھ کر مگر باقی باتیں بات میں پہلے چلو اور کافی پلاؤ مجھے اور پھر بہت ساری باتیں کرنی ہے مجھے تم سے شوق سے انداز سے کہتے ہوئے علینا نے شاہ کی بازو پکڑ کر آگے کی طرف دھکیلا ایک سیکنڈ پہلے تو آپ بازو چھوڑے مل اور یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا میں آپ کا کزن ہوں بھائی نہیں جسے آپ اتنی بے تکلوف ہو رہی ہیں اور دوسری بات کافی کی تو یہ لیں پیسے شاہ نے وائلٹ سے پانچ ہزار کنوٹ نکال کر اسے تھمایا میرے پاس وقت نہیں ہے میں یہاں میٹنگ کے لیے آیا ہوں تو ان پیسوں کی کافی پی لیں تنے ہوئے جب لوگے ساتھ غصے میں کہتا آنکھوں پر بلیک گلاسس لگاتا وہ آگے کی طرف بڑھ دیا غصے سے پھنکار تھی شوق سی علینا وہیں اسے جاتے دیکھتی رہی کچھ دن کی بات ہے شاہ جس دن بیوی بنینا میں تمہاری اس دن تمہاری ساری اکڑ کو اپنے پیروں تلے نہ مسل دیا تو میرا نام بھی علینا تنبیر نہیں ایک بار نکاح ہونے دوسارے اس لا تعلوہی کا بدلہ بہت اچھے سلم گی خود میں سوچتی غصے سے پیر پٹھکتی علینا ایلیویٹر پر چڑ گئی باجی آج میں بہت خوش ہوں آپ کو پتہ ہے امی جان نے گھر سب کو شاہ اور علینا کے بارے میں رضا مندی کا فیصلہ سنا دیا بس اب بہت جلد ہم آپ کی طرف آئیں گے اب آپ کے پاس علینا میری امانت ہے میری ہونے والی بہو کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا بلکل وہ ہمیشہ سے ہی تمہاری بیٹی تھی میں تو چاہتی تھی کہ حادی کے لیے مگر شکر ہے ایسا وقت نہیں آیا وہ کتنا پسند کرتی ہے شاہ کو اس بات کا علم تو مجھے اب ہوا ہے بہت خوش نصیب ہوگا تمہارا بیٹا جسے میری چاند جیسی بیٹی ملے گی بلکل باجی میرا شاہ واقعی خوش نصیب ہے جسے علینا جیسی بچی کا ساتھ ملے گا نصیم تم جانتی ہو وہ تھوڑی موڈی ہے چار سال سے اسلام آباد تھی اور پھر لاہور جیسے شہر کے محول میں پلی بڑی ہے تو تھوڑی گھریلو لڑکیوں سے الگ ہے باجی وہ میری بیٹی بن کر آئے گی اور مجھے کوئی کام کرنے کے لیے ملازم نہیں بہو لانی ہے اور بیسے بھی شاہ باہر رہا ہے اور کتنے عرصے سے لاہور میں کام کر رہا ہے تو وہ وہاں کے محول سے اچھے طریقے سے واقف ہے اس لئے اس چیز کے آپ فکر بلکل نہ کریں ہاں چلو اب میں فون رکھتی ہوں علینا آگئی ہے باہر گئی ہوئی تھی دوستوں کے ساتھ پھر بات ہوگی جی باجی پیار دیجئے گا میری بیٹی کو کہہ کر نسیم بیگم نے فون بند کر دیا تم نے بہت زیادہ دیل کر دی کہاں تھی جمیلہ بیگم علینا کی طرف راقب ہوتے ہوئے بولیں ساتھ بچ چکے ہیں کچھ مت پوچھیں آپ مجھ سے میرے پاس کسی بات کا جواب نہیں ہے کیا ہو گیا اتنا غصہ کیوں چڑھا ہوا میری بیٹی کو تب ہی ملازمہ چائے لے کر لاؤنج میں پہنچ گئی علینا بی بی آپ کی چائے تم سے کسی نے مانگی یہ چائے یا کسی نے کہا کہ علینا کو چائے دو علینا کو جو چاہیے ہوتا ہے وہ خود لے لیتی ہے علینا کیا ہو گیا اتنی ہائپل کیوں ہو رہی ہو تم یہاں کھڑی میرا موں کیا دیکھ رہی ہو دفعو یہاں سے اور اٹھاؤ یہ چائے اور آئندہ اپنی مرضی مجھ پر کرنے کی کوشش کے لئے تم ہائی چھٹی کر دوں گی تم جاؤ اندر اور یہ چائے لے جاؤ جمیلہ بیگا ملازمہ کو کہہ کر علینا کی طرف بڑھی علینا تم بیٹھو یہاں کیا ہو گیا ہے ملازمہ ہے وہ سارا دن گھر کا کام کاش کرتی ہے ایک تو تمہارے کہنے سے پہلے تمہارا ہر کام کر دیتی ہے وہ اور تمہوں کے باتیں سنائی جا رہی ہو کس بات کا غصہ ہے مجھے وہ بات بتاؤ پلیس ہوا کیا ہے کچھ کہو گی تو لگے گا پتا کہ کیا ہوا ہے بتاؤ کیا ہوا ہے ممہ آپ کا وہ بھانجہ خود کو سمجھتا کیا ہے ہینسم ہے امیر زیادہ ہے تو کیا دنیا آپ جیب میں لے کر گھومے گا اتنی اکڑ وہ کسی اور کو دکھائے میں علینا تنویر ہوں کوئی عام سے اس پر مر مٹ کر خود کو بدلنے والی لڑکی نہیں ہوں سن لیں آپ اور خالہ کو بھی بتا دیجئے گا تم شاہ سے ملی کہاں اور کب مال میں تھا کسی کام سے آیا تھا مجھے دیکھ کر ایسے انجان بن گیا جیسے جانتا ہی نہیں ہے اور یہ دو ٹکے کا نوٹ دے گیا مجھے کہ کافی پیلو نوٹ کو پھاڑ کر ہوا میں اچھالتی ہوئی وہ زور سے چکھی میں بات کروں گی نسیم سے تم یہاں بیٹھو نہیں یہ نوٹ والی بات نہیں کریں گی آپ ان سے اس کی تو وہ قیمت چکائے گا وہ بھی بہت مہنگی بس ایک بار آپ نکاح ہونے دیں بس آپ یہ کہہ دیجئے گا کہ میں بدلنے والوں میں سے نہیں ہوں بدل دینے والوں میں سے ہوں اپنے بیٹے کو سمجھا کر رکھیں اس سے سپنا بیگ اٹھاتی ہے دینے اپنے کمرے کی طرف چل دی فون پر تین بار رنگنگ ہونے کے بعد شاہ نے فون اٹھایا السلام علیکم امی جان کیسی ہیں آپ گھر میں سب کیسے ہیں ہاں سب ٹھیک ہیں تم نے اتنی دیر سے فون کیوں اٹھایا جی امی جان وہ سائلنٹ پر تھا تو پتہ نہیں رگا آپ بتائیں گھر سب ٹھیک ہیں ہاں سب ٹھیک ہیں مگر یہ ماہی کیا ہوا ہے ماہین کو یہ تو تم بتاؤ مجھے جب سے یہ تمہارے ساتھ لاہور سے آئی ہے تب سے بہت عجیب ہو گئی ہے اس نے کوئی بات کی ہے کیا شاہ نے تشویش سے پوچھا نہیں کوئی بات تو نہیں کی کیوں کوئی بات ہے نہیں وہ آپ نے کہا نہ عجیب ہو گئی اس لئے میں نے پوچھا پتہ نہیں کل رات چکر آ گئے تھے اور گر گئی وہ تو شکر ہے ارہاوس کے کمرے میں گئی تھی تو اس نے اسے گرے ہوئے دیکھ لیا ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے اگر کچھ دیر اور ہو جاتی تو خطرے کی بات ہو سکتی تھی ڈاکٹر نے بتایا نہیں کہ ایسا کیوں ہوا فکری انداز میں بولتے ہو اس نے پوچھا ہاں بی پی لو ہو گیا تھا اور کوئی ٹینشن لے رہی ہے جس کی وجہ سے کبھی کبھار بے ہوش ہو جاتی ہے پھر تماشا لگا لے کہ مجھے سم کارٹ چاہیے مجھے میری دوست سے بات کرنی ہے میرے تعلیم کا حرج ہو رہا ہے مجھے واپس جانا ہے وغیرہ وغیرہ اس لڑکی نے سارے گھر کو پریشان کر دیا ہے پھر خادی نے تمہاری کوئی پرانی سم کارٹ دی اسے اور تعلیم کا بھی کچھ کر دے گا کہہ کر سمجھایا تو اب کچھ امن ہوا ہے گھر میں ورنہ مجھے تو تھا کہ اور دیر لگائے گی تماشا یہ لڑکی مجھے تو یہ لڑکی ویسے ہی ایک تماشا لگتی ہے زمین آسمان کا فرق ہے دونوں بہنوں میں اور فرق بھی کیوں نہ ہو آخر کوک کس کی تھی امی جان پلیز ماضی کو دہرا کر کچھ نہیں ملے گا سوائے تکلیف کے تو پلیز اس بات کو چھوڑتے ہیں میں آپ سے بات میں بات کرتا ہوں جواب سنے بغیر شاہ نے فون بند کر دیا اور ساتھ ہی اپنا پرانا نمبر فون میں سے ڈھونڈنے لگا اگلے ہی پل کچھ سوچ کر اس نے کال میں لائی دوسری رنگ بیل کے بعد فون اٹھا لیا گیا ہیلو کیا مسئلہ ہے تمہیں ساتھ تم سے خود کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے کیا کیوں سب کو ہر بک ٹینشن میں ڈالی رکھتی ہو تمہیں دوسروں کو پریشان کرنا اچھا لگتا ہے ایک منٹ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو فون پر بات کرنے کی بھی عداب نہیں آتے نہ سلام دعا نہ جان پہچان سیدھا بس چکھنا شروع کر دیا ہے اور باقی بات رہی پریشانی کہ تو یہاں پریشان ہوتا کون ہے یہاں سب اداکاری کرتے ہیں شاہ صاحب میں مر گئی نا اگر تو یہاں بہت سے لوگوں کے چہرے دھکے رہ جائیں گے وہ مصبوط آساب کا مرد ہر حالات پر جلد کابو پا لینے والا انسان کہ آساب دھیلے کرنے کا فن وہ لڑکی بہت خوبی جان چکی تھی دل میں درد اور اس درد کو محسوس کرنے کا لمس اس مصبوط انسان میں اتار چکی تھی وہ واقعی وہ مقام پا چکی تھی اس جگہ پہنچ چکی تھی جہاں ایسا سات سل الفاظوں سے دلوں کا موم کی طرح پگلایا جاتا ہے بول لیا تم نے ہو گئی تمہاری باتیں اب میری سنو جس طرح تم خود کے ساتھ کر رہی ہو اس سب سے صرف عذیت ملے گی اور خود کو جان بوچ کر عذیت دینا گناہ ہوتا ہے اس کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے اور کبیرہ گناہوں کی معافی نہیں ہوتی شاہ میں ہار گئی ہوں کتنے راز ہیں میری زندگی کہ کبھی کبھی تو مجھے بھی لگتا ہے کہ میرا وجود اصلی نہیں ہے دھوکہ ہے فریب ہے شاہ تم رحمت ہو ماہین عورت ہو تم ایک پاکیزہ خاتون ہو تمہارا وجود کوئی دھوکہ نہیں ہے اور یہ زندگی ہے اور زندگی ایک کھیل ہوتی ہے اور ہم سب اس کے کھلاڑی زندگی بھی تو ان کے ساتھ کھیلتی ہے جو کھیلنا جانتے ہیں یہ زندگی ہمیں صبر کرنا سکھاتی ہے اور یہ صبر ہمیں شکر کرنا اور جب ہم صبر اور شکر کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں تو ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں وہ چن لیتا ہے پھر انسان کو اور جب اللہ چن لے تو تمام مشکلات آسان ہو جاتی ہیں ماہین کامل یقین رکھو اس پر جس نے تمہاری زندگی دی ہے وہ کوئی بھی فیصلہ غلط نہیں کرتا وہ بہترین کرنے والوں میں سے ہے تم یقین سے دعا مانگ کر تو دیکھو اس کے آگے سجدر ریس تو ہو ایک بار وہ بندے کو سمیٹ لیتا ہے اور بات رہی ہارنے کی تو ماہین ہار کے بعد ہی انسان جیتتا ہے اور یہ جو ہار ہوتی ہے نا وہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ناکام ہوئے ہیں اگر تو واقعی میں کچھ رہ گیا ہوگا اور پھر انسان دوبارہ کوشش کرتا ہے اور محنت صبر اور کوشش کا نتیجہ ہمیشہ بہترین ہوتا ہے ہارنے سے انسان کا یقین اور زیادہ بڑھ جاتا ہے پتہ ہے یقین کیا ہوتا ہے جب انسان مکمل طور پر ہار جائے اور پھر بھی مسکرا کر سچدہ ریز ہو کر کہے کہ اللہ تو ہے نا تو اللہ اس انسان کے لئے راستہ خود بنا دیتا ہے ہم انسان ہیں ماہین انسان کو قرار سکون سے آتا ہے جب بے چینی بڑھ جائے نا تو انسان سکون کی طرف بھاگتا ہے وہ چپ چاپ اسے سنتے ہوئے چانک سے بولی شاہ سکون کہاں سے ملتا ہے آنسوں سے بھیگی لہجے سے بس وہ یہ کہہ سکی اللہ کے در سے وہ مختصرا بولا شاہ کہتے ہیں کہ انسان کی قلطیوں کی سزا اسے اس دنیا میں مہی ملتی ہے مگر شاہ یہ سزا تو میرے ساتھ ہی آئی تھی میرے لئے اس دنیا میں مگر اس کا پتہ مجھے بہت بات میں لگا ہے ماہین تم ابھی پوری حقیقت نہیں جانتی جس دن جانوگی اس دن تمہیں یہ سب اتنا برا نہیں لگے گا شاہ آپ مجھے سب بتائیں گے آپ نے وعدہ کیا تھا میں بتاؤں گا تمہیں مگر اس کے لئے تم بلکل ٹھیک چاہیے ہو تم ٹیبلٹ نہیں لیتی نا میں نے تمہیں اس دن بھی بتایا تھا کہ تمہیں مائگرین اٹاک ہوتا ہے تم اس لئے بے ہوش ہوتی ہو فیل حال خود کو ٹینشن سے دور رکھو مگر پتہ نہیں تم خود کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہی ہو خود کو بے وجہ سزا دے کر موت کے قریب کر لینا بھی خودکشی کے مدرادف ہوتا ہے اس نے جب لکھی ہے موت تب ہی آئے گی اس لئے بہتر ہے جو ہو رہا ہے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرو اپنے اللہ سے مدد طلب کرو بے شک وہ بہترین مددگار اور غمگسار ہے اب خود کا خیال رکھو جب بالکل صحیح ہو جاؤ تب آنا میرے پاس میں ہر سوال کا جواب دوں گا اب کی بارشاہ زوردار آواز میں بولا تھا جس کی آواز سن کر ماہی کو اس کی بات ماننا پڑی تھی وہ ایسا تھا شروع سے ہی جانبدار سا اپنی باتوں کو منوا لینے والا حکم کسی آواز میں بات کہہ دینے والا غسیلہ سا ہر وقت اپنے آساب کو مصبوط ہمیشہ رکھ رکھاؤ رکھنے والا شخص مگر اب ایک نیا انقلاب ہوا تھا ایک علاؤ ایک دیپ جلا تھا جس میں وہ کسی کی سننے لگا تھا کوئی اپنی باتوں سے اس کے پتھر دل پر پانی ڈالنے لگا تھا وہ پچھلے پانچ سالوں میں بہت سے ممالک میں پھٹ چکا تھا اس نے خوبصورت سے لے کر ذہین تک لڑکیاں دیکھی تھی بہت سی لڑکیوں کے بڑھتاؤ اور رکھ رکھاؤ کے جائزے کیے تھے ہینسم پرسنیلٹیٹ روبدار اور کم گو ہونے کی وجہ سے ہر آنکھ اس کی مرکوز رہی تھی مگر وہ پہلی تھی جس کو متوجہ کر گئی تھی اس میں بھی بہت سی چیزیں اس کے حصولوں کے خلاف تھی مگر وہ ہمدردی کے راستے سے ایک انوکھے دیپ کو چپکے سے چنگاری دے گئی تھی اکس اکس گماں گماں خیال سارے مسترد تم نہیں تو کچھ نہیں سارے سہارے مسترد ایک طویل خاموشی کے بعد ماہی نے ہلکی سی سرگوشی کی میں یہاں سے چلی جانا چاہتی ہوں مجھے واپس جانا ہے کیا واپس کہاں جاؤ گی امریکہ ایک بار سارا سج جاننو پھر وہاں تم کس کے پاس جاؤ گی وہ پاکستان نہیں ہے امریکہ ہے وہاں کے لئے رہا جا سکتا ہے میں وہی رہتی آئی ہوں وہاں کی نیشنالٹی ہے میرے پاس وہاں رہنا میرے لئے بہت آسان ہوگا وہاں جھوٹے لوگ منافق چہرے دوگلی زبانیں نہیں ہوں گی وہاں میرے موپر مجھے اچھا اور پیٹ پیچھے برے کہنے والے نہیں ملیں گے جو ہوگا سامنے سچا کھرا ہوگا اچھا ٹھیک ہے شاہ نے بڑے ہی زبط کے ساتھ کہا اپنی دوائے مکمل طرح سے لو تاکہ ٹھیک ہو کر جا سکو دونوں طرف ایک طویل خاموشی تھی شاید وہ اسے سنا چاہتا تھا یا وہ اس کو کچھ کہنا چاہتی تھی طب طویل خاموشی کے بعد ماہی نے ایک گہرا سانس لیا جس کی آواز شاہ کے کانوں میں محلول ہو گئی شاہ ہاں جی جب آپ اکیلے پر جاتے ہو تو آپ کیا کرتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور قرآن پاک پڑھ کر سونے کے لئے لیر چاہتا ہوں بہت سکون سے نیند آ جاتی ہے شاہ مجھے سکون کیوں نہیں آتا کیونکہ تم اللہ کو یاد نہیں کرتی ہوگی شاہ مجھے لگتا ہے انسان کو سکون انسان سے ملتا ہے سکون دینی والی ذات رب العزت کی ہے بعض اوقات وہ کسی انسان کو آپ کے پاس بھیجتا ہے کہ آپ اس سے اپنا دل بانٹ سکیں بعض اوقات وہ آپ کی آنکھوں میں نمی اتار دیتا ہے داکہ آپ کا دل ہلکا ہو جائے یہ سارے فیصلے اس کے ہوتے ہیں وہ کب کیا کیسے کرتا ہے وہ بہتر جانتا ہے مگر میں اتنا جانتی ہوں جب ہم تھک جائیں تو ہمیں اللہ سے رجوع کرنی چاہیے شاہ میں نے کافی عرصے سے نماز نہیں پڑی نماز تو کتنے دنوں سے میں نے بھی نہیں پڑی وہ اپنے دل سے گویا ہوا تب ہی ماہی نے شاہ کو دوبارہ پکارا آپ سن رہے ہیں خان جی سن رہا ہوں ماہی جب ہم اپنی خوشیوں میں اللہ کو یاد نہیں کرتے نا تو وہ بھی ہمارے غموں میں ہمیں یاد نہیں کرتا مگر وہ ہمیں اکیلے نہیں چھوڑتا وہ کہتا ہے اے میرے بندے تم مجھے پکاروں میں تمہاری سنوں گا ہم تم سوچاؤ اب تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور جتنی ریشت کروگی اتنا ٹھیک ہو جاؤ گی ہم خدا حافظ فی امار اللہ فون رکھتے ہی شاہ نے اپنا سر بیٹ کے ساتھ لگا کر آنکھیں مونڈنی مجھے سکون کیوں نہیں آتا میں نے بہت عرصے سے نماز نہیں پڑی اس کے الفاظ شاہ کے دماغ میں گونز رہے تھے انہی آوازوں میں وہ نیند کی آغوش میں چلا گیا السلام علیکم امی جان آپ نے مجھے یاد کیا ہاں بہو بیٹھو جی شکریہ خیرد امی جان ہاں میں شاہ اور تمہاری بھانجی کا کیا نام ہے اس کا جی امی جان علینا ہاں علینا کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی تھی پہلے تو میں خود شاہ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اسے کوئی اعتراض تو نہیں ہے مگر جب تم نے اس دن کہا کہ شاہ کی باتوں سے تم نے اندازہ کیا ہے کہ شاہ اسے پسند کرتا ہے تو میں چھپ کر گئی بچیوں والا گھر ہے یہاں ایک بار پسند کی شادی کا جو نتیجہ نکل چکا ہے اس کی وجہ سے میں کوئی بھی چرچہ کرنا پسند نہیں کروں گی ہم ایک دو دن میں تمہاری بہن کی طرف چلتے ہیں بات پکی کرنے کے لیے اور عید الفطر کے فوراں بات شادی کریں گے تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں جی برکل امی جان آپ کا حکم سر آنکھوں پر جیسا آپ کہیں میں باجی سے بات کر لیتی ہوں اگر ہم نہ جا سکے تو باجی آ جائے گی گھر والی بات ہے چلو وہ تم دیکھ لو جیسے کرنا چاہتی ہو تم اپنی بہن کے ساتھ بیسے کر لو مگر ایک یہ پسند والی بات میں دوبارہ سننا نہیں چاہوں گی جی امی جان گستاخ کی معاف اور بہت شکریہ میرا مان رکھنے کے لیے بہو اس میں شکریہ والی کوئی بات نہیں ہے میری تینوں بہویں میرے لیے میری بیٹیوں جیسی ہیں اور جس بات پر تم تینوں ٹھیک ہوگی میں اس میں تم لوگوں کا بھرپور ساتھ دوں گی گھر کی خاندان کی دیکھی بھالی بچی ہے اس کے والدان خود اپنی بیٹی کو ہمارے گھر کی عزت منانا چاہتے ہیں میرے لیے یہی بہت فخر کی بات ہے جی امی جان بہت منتوں مرادوں کے ساتھ باجی نے اللہ سے علینا لی ہے بہت پیاری بچی ہے آپ دیکھئے گا وہ اس گھر کو ویسے ہی جوڑ کر رکھی گی جیسے آپ کی بہووں نے رکھا ہے ہم تم میری رچائے بنباؤ تب تک میں اثر کے چار فرس پڑھ کر باہر آتی ہوں جی بہتر کھلکلاتے چہرے کے ساتھ نسیم بیگم کمنے سے باہر آ گئی کمال جی بیگم کہیں سن رہا ہوں کمال ماہی خوش نہیں ہے کس بات سے یہاں رہنے والی بات سے اس کی تعلیم کا بھی حرچ ہوگا آخری سمسٹر رہتا ہے اس کا آپ نے کہا تھا یہاں آتے ہی لاہور کی کسی یونیورسٹی میں ماغریشن کروا دیں گے مگر اب تک کچھ نہیں کیا اب تو وہاں بھی سمسٹر بریک ختم ہو چکی ہوگی اور آخری سمسٹر شروع ہو چکا ہوگا آپ پلیس بات کریں اور اس کی تعلیم والے مسئلے کا تو کوئی حل نکالیں جی میں کچھ کرتا ہوں شاہ سے یا حادی سے بات کرتا ہوں میری بچی کے کیریئر کا سوال ہے اگر مسائل نہ ہوتے تو میں کبھی بھی اس کی تعلیم کو یوں ادھورا چھوڑ کر یہاں نہیں آتا میں واقف ہوں اس بات سے مگر آپ پریشان نہ ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا ارشاد باری تعلیٰ ہے بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے بے شک اب اس کتاب کو چھوڑنے بہت دیر ہو گئی ہے دوائی بھی نہیں کھائی ہوگی میں دودھ لاتی ہوں تب تک آپ چینج کر لیں جی بے گم جیسا آپ کا حکم کتاب چھوڑ کر مسکرا کر کمال صاحب واشرم کی طرف چل دیئے نوک 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 بند کھلی آنکھوں سے شاہ نے اجازت دی آ جائیں خانم بی کو دیکھ کر وہ فورا سیدھا ہو گیا السلام علیکم خانم بی والیکم السلام آج اٹھنا نہیں ہے جی اٹھ گیا ہوں شاہ نے آنکھیں مسلتے ہوئے گھڑی کی طرف دیکھا دس بچ گئے ہیں جی دس بچ چکے ہیں مجھے لگا بہت گہری نین میں سو رہے ہوگے اس نے تمہیں نہیں اٹھایا مگر جب بک زیادہ ہو گیا تو چلی آئی اچھا کیا خانم بی ویسے بھی مجھے آج ایک دو ضروری کام کرنے ہیں مجھے چائے بنا دیں اور خادم کو کہیں کہ میرا سامان گاڑی میں رکھتے آفیس سے سیدھا میں گاؤں واپس چلا جاؤں گا اچھا ٹھیک ہے کہہ کر خانم بی کمرے سے باہر نکل گئی خانم بی کے جاتے ہی شاہ نے اپنا فون چیک کیا اوہو امی جان کی مسٹ کال اس نے فوراں فون ملایا السلام علیکم امی جان آپ کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں تم کیسے ہو اور تم نے فون کیوں نہیں اٹھایا جی وہ میں سو رہا تھا شاہ تم ٹھیک ہونا تم دس بجے تک سو رہے تھے کیا بات ہے میرا بچہ کیا ہوا ہے تمہیں میرا بیٹا تو ایسا نہیں تھا ہر کام کو وقت پر کرنے والے اصول و زوابط کا پکا انسان جس نے سارے گھر والوں کا اپنے حصولوں پر چلا دیا جو ساری رات بھی اگر جاکتا رہے تو بھی صبح اٹھ آٹھ بجے ناشتے کے ٹیبل پر موجود ہوتا ہے اور آج میری پیاری سی امی جان ایسا نہیں ہے رات کچھ دیر ہو گئی تھی سونے میں بس اس لیے اور وہاں اٹھ جاتا ہوں کیونکہ وہاں کا سارا کام بھائی نے سنبھالا ہوا ہے بگر یہاں کا سارا کام میرے سر پر ہوتا ہے اس لئے تھک گیا تھا اس لئے زیادہ سو گیا میں تم سے وہی پوچھ رہی ہوں تم تو دس بجے تک سو جاتے ہو تو کل رات کیوں جاکتے رہے آپ نے بھی دوبارہ بجے فون کیا تھا شاہ نے جواب دینے کے بجائے ایک اور سوال داکھ دیا میری بات نہیں ہوئی تھی تم سے اس لیے اور میرا دل کہہ رہا تھا کہ تم جاک رہے ہوگے ماں ہو نا تمہاری جانتی ہوں میں تمہیں مجھے بتاؤ کہ کوئی پریشانی ہے ماں پریشانی ہی نہیں آپ کا بیٹا تو بیچین بھی ہو گیا ہے آپ کا بیٹا اس خواہش میں مبتلا ہے جنا خود اسے مل سکتی ہے اور نہ آپ کا بیٹا اتنی حمد کر پا رہا ہے کہ اسے مانگ لے محبت کی اول صف میں کھڑا ہو گیا آپ کا بیٹا آ کر مگر جب نبھانے کی اور اظہار کی بات آتی ہے تو خود کو میں آخری سے بھی آخری صف میں لے جاتا ہوں تم کیا سوچنے لگ گئے ہو کچھ بولتے کیوں نہیں اتنے غیر حاضر کب سے ہو گئے ہو کچھ نہیں امی جان میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ میں پریشان ہوں شاہ میں ماں ہوں تمہاری اور ماں کو پتہ لگ جاتا ہے میرے بچے کہ کب ان کے بچے پریشان ہوتے ہیں تم بھی پریشان ہو میں جانتی ہوں مگر تم بتاؤ گے نہیں اس کا بھی مجھے علم ہے ماں کو الہام ہوتے ہیں ان کی باتیں مان لینے جائیں ہیں میں جانتا ہوں امی جان کہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے یوں ہی تو نہیں اللہ تعالی نے آپ کے قدموں تل جنت رکھی مگر میں ٹھیک ہوں بس زویا کی شادی کی وجہ سے کام پر صحیح سے توجہ نہیں دے سکا بس اس لئے کام بڑھ گیا ہے اور کام کی وجہ سے تھوڑا تھک گیا ہوں تھوڑا سا ذہنی سکون چاہتا ہوں تم واپس آؤ ایک پورا ہفتہ میں نے تمہیں کوئی کام نہیں کرنے دینا تم آکر صرف آرام کرو گے اور اگر میری بات نہ مانی تو ناراض ہو جاؤں گی جی ماجان جیسے آپ کہیں گی ویسا ہی کروں گا اب میں چلتا ہوں مجھے کام ہے آفیس کے لئے نکلنا ہے لیٹ ہو رہا ہوں ہاں ٹھیک ہے اپنا خیال رکھنا خدا تمہارا نگے بان ہو تائی جان تائی جان آپ کہاں ہیں آیت میں یہاں ہوں نسیم بیگم نے اپنے کمرے کے ساتھ بنی بالکنی سے آیت کو آواز دی جو انہیں کب سے جھون رہی تھی میں آپ کو کب سے جھون رہی تھی ہاں وہ شاہ سے بات کر رہی تھی اچھا کیسا ہے وہ کب آ رہا ہے ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہے آج ہی آ جائے گا تم بتاؤ مجھے کیوں ڈھون رہی تھی جی وہ سمینہ پھپو آئی ہے تو وہ بلا رہی ہیں ہاں اچھا نسیم بیگم ہستے وہ اندر چلی گئی واہ تائی جان بڑی خوش ہوئی ہیں آپ پھپو کے آنے کا سن کر ہاں بات ہی کچھ ایسی ہے تم آج ہو پتا چل جائے گا کہہ کہ نسیم بیگم نیچے کی طرف بڑھ گئی اوہ تو شاہ آج آئے گا پیچھے کھڑی ماہی نے ایک نم اپنے دماغ میں ارتیاش کی مجھے آج اس سے لازمی بات کرنا ہوگی اور جلد از جلد مجھے یہاں سے جانا ہوگا اپنی ڈگری مکمل کرنا ہوگی اور پھر اچھی سی جوب ڈھونڈ کر میں کینیڈا شپٹ ہو جاؤں گی نہ میں امریکہ میں ہوں گی اور نہ ہی کوئی مجھے ڈھونڈ پائے گا ماہی ایرم بیگم نے ماہی کی بازو سے جنجھ لیا جی ماما کہاں گومو کیا سوچتی رہتی ہو کچھ نہیں ماما وہ بس ویسے ہی اچھا اب جلدی چلو نیجے تمہاری پھپو آئی ہیں جی ماما اب جائے میں آتی ہوں اگلے دس منٹ کے بعد ماہی دربان میں پہنچی جہاں گھر کے تمام بڑے موجود تھے سوائے کمال صاحب کے جی ماما بلا رہی تھی آپ ماہی نے دربان میں پہنچ کر ایرم بیگم سے پوچھا ہاں تمہاری دادی جان تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہیں جی دادی جان ماہی کو دادی جان سب سے زیادہ اچھی لگتی تھی ان کا نورانی چہرہ اسے ہمیشہ خوبصورت لگتا تھا ماہی میری بچی یہاں آؤ میرے پاس آکر بیٹھو جی دادی جان میری بچی ماشاءاللہ تم 23 سال کی ہو چکی ہو بیٹا اب ہم تمہاری نسبت تیہ کرنا چاہتے ہیں ماہی سب بیٹھی سن رہی تھی اس نے کیا سوچا تھا اور یہ لوگ کیا کرنے جا رہے تھے میں تمہاری اور حسن کی نسبت تیہ کرنا چاہتی ہوں میں اپنی زندگی میں اپنے سارے پوتے پوتیوں کے گھر بسے دیکھنا چاہتی ہوں شاہ میں اور شاہ دو الگ الگ لوگ ایک ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں اور وہ تو اپنی حسن کو پسند کرتا ہے تو یہ سب وہ جنجلا کر خود میں بولی حسن تمہیں پسند کرتا ہے اور ہماری بھی یہی خواہش ہے اور ہم سب کو بھی یہی رکھتا ہے کہ تم بھی اسے پسند کرتی ہو کیا شاہ سب جاننے کے باوجود آپ مجھے کیسے پسند کر سکتے ہیں اور اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں بھی وہ آنکھیں سکھڑے الجھے چہرے کے ساتھ دادی جان کو دیکھ رہی تھی میں کچھ پوچھ رہی ہوں بیٹا تم راضی ہو ماہی کچھ کہے بغیر وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی اسے کیا ہو گیا بغیر کچھ کہے چلی گئی سمینہ بیگم دشفیشنہ کا انداز میں بولی بچی ہے ہو سکتا ہے گھبرا گئی ہو ہو سکتا ہے میں امی جان اس لئے چاہتی تھی کہ اس سے بھائی یا بھا بھی اکیلے میں بات کریں اس کے علم میں بات آ چکی ہے سمینہ تو اس بات کے بارے میں لازمی سوچے کی جی ٹھیک ہے سمینہ بیگم دھیل اس انداز میں بولی سمینہ باجی دل چھوٹا نہیں کریں وہ مان جائے گی واقعی افت یہ حسن کی خواہش ہے خاندان کی بچیاں انکار نہیں کرتی آج تک ہم بھی اپنی بیٹیوں کی شادی کا فیصلہ کرتے آئے ہیں یہ اتنی بڑی و اتنی سمجھدار نہیں ہے کہ اپنی ساری زندگی کا فیصلہ خود کر سکیں اس لئے تم زیادہ پریشان مت ہو کمرے کا دروازہ لگا کر ماہی دروازے کے ساتھ سر ٹیک کر بیٹھ گئی یعنی شاہ آپ کی وہ ساری ہمدردیاں مجھے خود کے ساتھ ماننے کے لئے تھیں تب ہی آپ میرے کپڑوں پر اعتراض کرتے تھے تب ہی آپ کو میرے اکیلے آنے جانے پر مسئلہ تھا مجھے میرے سوالوں کے جواب دینے میں تب ہی آپ تالمٹول کر رہے تھے شاہ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں شاہ میں آپ پر اعتماد کرنے لگی تھی مجھے آپ پر اعتبار آنے لگا تھا آپ ہی تو تھے جو مجھے کھڑے انسان لگے تھے اندر باہر سے یکسہ محسوس ہوئے تھے مگر شاہ آپ بھی وہی روایتی مردوں کی طرح عورت کو باندنے کے قائل نکلے آج پھر آپ نے میرا مجھ پر سے بھروسہ ختم کر دیا میں بے وکوف ہوں مجھے لوگوں کو پرکھنا نہیں آتا اس بات کو آپ نے آج پھر ثابت کر دیا میرا آپ سے بات کرنے کا مطلب آپ کے نزدیک یہ سب ہوگا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا نفرت ہو گیا مجھے آپ سے یقین ہو گیا مجھے کہ آپ شاہوں کے دو چہرے ہیں مگر اب بہت ہوا کہتے ہوئے ماہی نے اپنے آنسوں صاف کیے بہت ہو گئی زیادتیاں آج سب ویسا ہی ہوگا جیسا میں نے سوچا ہے اب آپ نہیں شاہ کچھ بھی ایسا نہیں ہونے دوں گی میں اپنے ساتھ جو مجھے قبول نہیں ہے آج شاہ آپ میرے سارے سوالات کے جوابات دیں گے آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں میں نے اگر آپ کو بتا دیا کہ میں سب جاننے کے بعد یہاں سے چلی جانا چاہتی ہوں تو آپ نے ایک نئی پلاننگ کر لی مجھے اپنے ساتھ باننے کی نہیں سید حسن شاہ ایسا نہیں ہوگا ہے تو آپ بھی اسی خاندان سے خود مختاری کرنا تو آپ کی وراست میں شامل ہے مگر میری ذات پر جبر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے شاہ نہیں ایسا نہیں ہوگا خود میں بولتی ماہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی زمین پر لیٹی آئی ہیٹ یو شاہ آئی ریلی ہیٹ یو کہتی وہی نیند کی لبیٹ میں آگئی بارش کی پھواریں ہر چیز کو گیلہ کر رہی تھی پتوں پر شبنم کے قطرے انہیں نئی جوانی بخش رہے تھے ہر طرف ایک ہسی کھلی سی رونک تھی مٹی اور بارش کی بوندو سٹنے والی خوشبو ہر چرند پر ان جاندار کو ایک نئی تازگی فرہم کر رہی تھی آسمان آج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ گرج رہا تھا بادلوں کی گرج چمک محول کو اور سکود بخش رہی تھی کالا آسمان مکمل گھٹاؤں کے ساتھ تیزی سے اور کالا ہوتا جا رہا تھا پتوں کی سرسراہت بارش کی چھم چھم محول کو دلفری بنا رہے تھے مگر جہاں بارش ہر چیز کو ترو تازہ کر رہی تھی وہاں بجلی کی گرج ایک ہالناک سا اکس پیدا کر رہی تھی بارش میں کالی جکٹ کے ساتھ کالی جینس میں وہ سر سے پاؤں تک مکمل بھیگا ہوا گیلے بالوں کو ہاتھوں سے پیچھے کرتے اپنی شیف سے پانی کی بندوں کو انگلیوں سے ساف کرتا وہ اندر داخل ہوا جہاں سب دربان میں چائے اور پکوڑوں کے ساتھ بارش کو انجوائے کر رہے تھے السلام علیکم با علیکم السلام تم تو بہت گرے طریقے سے بھیگ گئے ہو جی چچی جان راستے میں بارش شروع ہو گئی تھی اس وجہ سے میں کپڑے بدل کر آتا ہوں میری لئے کافی بنوا دیں موتبر سے انداز میں کہہ کر شاہ اوپر کی طرف چل دیا بھابی ہاں بھابی شاہ آ گیا ہے کافی مانگ رہا ہے بچیاں تو بارش انجوائے کرنے مصروف ہیں تو میں کافی بنا دیتی ہوں ہاں ہاں ارم کیوں نہیں وہ تمہارے بیٹوں جیسا ہے شکریہ کہا کر ارم بیگم شاہ کے لئے کافی تیار کرنے لگی رات کے آٹھ بچوں کے تھے جب ماہی کی آنکھ کھلی وہ کتنی دیر بے ستھی زمین پر پڑی زمین کو گھورتی رہی ہمیں یہاں آئے تین مہینے گزر چکے ہیں مگر ان تین مہینوں کی زندگی نے جو کچھ مجھے سکھا دیا جو ظلم زیادتیں دیکھنے کو مل گئے ان کے بارے میں کبھی ان بائیس سالوں میں نہیں سوچا تھا ایک دن زندگی اتنی تلف ہو کر اپنا عکس ایسے دکھائے گی کبھی دماغ میں بھی نہیں آیا تھا زندگی ایک کھیل ہے اور کوئی کھیل جاتا ہے اور کوئی ٹوٹ جاتا ہے لاچار ہو کر ترکیوں کے رحم و کرم پر رہ جاتا ہے ماہی زمین سے اٹھ کر بالکنی کے پاس گئی جس کے شیشوں پر پانی اپنی بیجا سی لکینیں بنا کر چھوڑ چکا تھا ماہی نے ایک ننے قطعے کو اپنی انگلی کی پور میں لیا اور دوسری انگلی کی مدد سے اسے ہوا میں چھلکا دیا تھنڈی ہوا ماہی کے چہرے کو اور تھنڈا کرنے لگی جیسے اس ہوا کو بھی اس کا مرجھایا چہرہ پسند نہ آیا ہو اور وہ بھی اس کے چہرے پر ترو تازگی لانا چاہتی ہو اپنی آنکھیں بند کر کے ماہی نے گہرا سا سانس لیا اور باہر جانے کے لئے دروازہ کھولا مگر کچھ سوچ کر وہ پیچھے کے طرف پلٹی آئینے میں خود کا جائزہ لینے لگی میں ایسی تو نہیں تھی کتنا بدل دیا اس سب نے مجھے کتنی جلدی میری چہرے کی رونک زرد رنگ میں بدل گئی تمہارا یہ چمکتا ہوا چہرہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے ماہی تمہارا چہرہ بہت معصوم ہے اسے جان کا وہ جملہ یاد آیا جو وہ ہمیشہ اس کے اداس ہونے پر دیا کرتا تھا تاکہ وہ ہس پڑے کاش جان یہاں تم ہوتے میری اداسی کو خوشیوں میں بدلنے کے لئے دیکھو آج مجھے تمہاری ضرورت محسوس ہو رہی ہے تم ہمیشہ کہتے تھے کہ تم مجھے پسند کرتے ہو اور میں ہس پڑتی اور کہتی جان تم پاگل ہو اس میں پاگل والی کیا بات ہے اچھی لگتی ہو تم مجھے کہ تمہیں میں اچھا نہیں لگتا آج تمہاری بار کا جواب دیتی ہوں جان یہ دنیا ہی دھوکہ ہے یہاں رہنے والا ہر شخص دھوکہ ہے فریب ہے اللہ تعالیٰ آپ تو سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ پیز مجھے اپنے پاس بلالیں مجھے سکون دے دیں میری مشکلات آسان کر دیں سکون ماہی کے دماغ میں شاہ کے آخری رات کہنے والے الفاظ اجاگر ہوئے جب خود کو بہت اکیلہ محسوس کرو اور سکون کے مطلاشی ہو تو اللہ کو یاد کر لیا کرو یقین کرو سکون آ جاتا ہے ہسپتال میں جائے نماز تک چھوڑنے کا سارا واقعہ ماہین دماغ میں فلم کی طرح گھومنے لگا کامتے وجود کے ساتھ اس نے وضوح کیا اور عشاء کی نماز ادا کی صحیح کہتے ہیں انسان بہت خودگرد اور لالچی ہوتا ہے آپ کے آگے بھی دب چھپتا ہے جب ہر جگہ سے ہار جاتا ہے آپ ہی پہلا اور آخری سہارا ہیں یہ سمجھنے میں اسے عمریں بیچ جاتی ہیں مگر میں آج یہ بات سمجھ چکی ہوں میں نے زندگی میں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نماز ادا کی ہے مگر جو الوتف سرور اور مزہ مجھے یہ اشاہ ادا کر کے محسوس ہوا ہے وہ کبھی نہیں ہوا تھا شاید میں نے کبھی دل لگا کر نماز نہیں پڑی تبھی مجھے یہ محسوس نہیں ہوا مگر اللہ تیرا شکر ہے کہ تُنہیں مجھے اس قابل بنا دیا درد دے کر درد تک بلائیا دعا کے لئے ہاتھ اٹھانے آنسوں سے تر چہرے کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے مہوے گفتگو تھی یا اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے ہر چیز تیرے قبضے میں ہے تو جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے تو کن فیہ کون کا مالک تیری یہ بندی بہت کمزور ہے اس کے پاس تیرے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو ہر چیز پر قالب ہے مجھے سکون دے دیں یا اللہ مجھے سچا راستہ دکھا دیں مجھے اس فریب سے نکال دیں مجھے مجھ پر جو سچ ایان کیا ہے اب آپ نے اسے مکمل جاننے اور صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لیں میں بہت ٹوٹ چکی ہوں مجھے سکون دے دیں السلام علیکم والیکم السلام میرا بچہ آ گیا دادی جان نے شاہ کا چہرہ چومتے ہوئے کہا جی دادی جان تیجھال گھنٹے پہلے آیا تھا بارش میں بھیگ گیا تھا تو بس اس لیے آرام کر رہا تھا بہو اس کی آواز بھاری لگ رہی ہے اسے کچھ گرم بنا کر دو یہ نہ ہو راکو بخار ہو جائے نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے میں بلکل ٹھیک ہوں امی جان آپ ٹھیک ہیں شاہ نے نسیم بیگم سے بوسا لیتے ہوئے پوچھا اور باقی سب کیسے ہیں سب دانی کے بھی موجود تھے جس وجہ سے اس نے رسمان پوچھا چلو مل لیا تو بیٹھ جاؤ کھانا کھاؤ تمہیں بھوک لگی ہوگی جی چچی جان کہہ کر شاہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور بتاؤ سب صحیح سے فائنلائز ہو گیا تھا حادی نے ہلکی پھلکی گفتگو کا آغاز کرتے ہو کہا جی بھائی کچھ فارمالٹیز رہ گئی ہیں وہ پوری کرنی ہے بہت اچھا پروجیکٹ ہے کافی منافع ہوگا انشاءاللہ السلام علیکم آیت نے ٹیبل پر آتے ہی شاہ کو دیکھ کر سلام کیا والیکم السلام کیسے ہیں آپ میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں ٹھیک ہوں شاہ نے رسمند سے مسکراہت کے ساتھ جواب دیا آیت جی ماما بٹے ماہی نہیں آئی ابھی تک دیکھو اسے بلا کر لاؤ اس نے دوپہر میں بھی کھانا نہیں کھایا تھا جی ماما بھابی آپ بیٹھیں میں جاتی ہوں نہیں ارہا تم کھانا کاؤں میں چلی جاتی ہوں نہیں نہیں بھابی میں کھا چکی ہوں آپ بیٹھیں کہہ کر ارہا ماہی کو بلانے اوپر کی طرف چلی گئی آپ کی یہ بندی آپ کی محتاج ہے اللہ تعالی میری مدد فرمائے روتے ہوئے چہرے کے ساتھ چھت کو دیکھتی اللہ سے گفتگو کرتی وہ سجدے میں چلی گئی ماہی وہ ماہی کو سجدے میں دیکھ کر ارہا تو الٹے پاں واپس مڑ گئی کیا ہوا تم ماہی کو بلا کر نہیں لیں جی ججی جان وہ میں گئی تھی مگر مگر کیا ارم بیگم نے اس طرح آپ سے پوچھا اس کا حیران ہونا واقعی بنتا تھا جب سے ماہی پاکستان آئی تھی اس نے آج پہلی بار نماز پڑھی تھی مگر کیا ارہا کچھ بولو ہادی کے زور سے پوچھنے پر ارہا کی آواز نکلی وہ نماز پڑھ رہی ہے ارہا نے جلدی جلدی بولا تو اس میں اتنا حیران ہونے کی کیا بات ہے نماز ہی پڑھ رہی ہے کوئی غلط کام تو نہیں کر رہی نہیں وہ ہادی بھائی وہ آج اچھے چلو بیٹھو بیٹھ کر کھانا کھاؤ جی بھائی بچی جان آپ کی سباہ کا نماز پڑھنے سے کیا تعلق جب ماہی کوئی الٹا سیدھا کام کرتی ہے نا تو ڈانٹ کے ڈر سے وہ اللہ تعالی سے کہتی ہوتی ہے کہ مجھے ڈانٹ سے بچا لیں میں آندہ یہ کام کبھی نہیں کروں گی کمال صاحب ماہی کا بچپن یاد کرتے ہوئے شہرے پر ایک گہری مسکرات بکھیڑتے بتا رہے تھے اور جب کوئی شرارت کرتی تھی تو خود ہی آگر بتا دیتی تھی کہ میں نے یہ الٹا کام کیا ہے جو شرارت کر کے سب کو بتا دیتی تھی وہ آج اتنا بڑا راز خود میں تفن کیے بیٹھی ہے معصوم تو وہ واقعی ہے مگر زندگی کی رانائیوں نے اسے ایک دم رسیدہ عمر میں لاکر چھوڑ دیا ہے اب تم کیا سوچ رہے ہو شاہ کچھ نہیں بھائی ایک تو میرا بیٹا پتہ نہیں کیوں اتنا غیر حاضر ہو گیا ہے حادی ایک ہفتہ شاہ کوئی کام نہیں کرے گا یہ تھک گیا ہے اور پورا ہفتہ یہ گھر میں میرے پاس رہے گا جو حکم امی جان نہیں نہیں میں ٹھیک ہوں ایک ہفتہ ریسٹ کی تو کام بہت بڑھ جائے گا تم نے صبح میری بات مانی تھی اور اب تم امی بیسے شاہ سارا دن آپ عورتوں میں رہ کر زیادہ تھک جائے گا اس لئے اس کو وہی رہنے دیں حادی کی بات پر سب نے ایک جاندار کہکہ لگایا ایک جاندار ہنسی کی آواز سن کر ماہی کے اوپر چھت پر جاتے پیڑ نیچے کی طرف مڑ گئے کالے سوٹ میں جس پر گلابی رنگ کے چھوٹے چھوٹے پھول بنے ہوئے تھے ہم رنگ کے دو بٹے کو اپنے چھوہرے کے گرد ہائل کیے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ڈائننگ کی طرف چلی آئی ڈائننگ پر پہنچتے ہی سب کی نظریں اس کی طرف مرکوز ہو گئیں ان بائیس سالوں میں اس نے آج پہلی بار اس طریقے سے لباس زیبتن کیا تھا جو اسے اور بھی دلکش بنا رہا تھا جیسے کوئی ہور ہو جو چاند کا ٹکڑا توڑ کر خود میں پوست کر کے آئی ہو شاہ جس نے کبھی جلدی نظر اٹھا کر کسی لڑکی کو نہیں دیکھا تھا آج وہ اسے مکمل متوجہ کر گئی تھی یہ عشق ہی ہے یا کوئی آتش جانا جتنا بھاگتا ہوں اتنا ہی لپٹتا جاتا ہوں آج خیر ہے تم اس طرح بہو بس دادی جان نے نسیم بیگم کو چھپ کروایا میری پوتی تو آج چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے چاند کا ٹکڑا نہیں پورا ایک چاند جو آج زمین پر اتر آیا ہے حادی نے دادی جان کی بات میں اضافہ کیا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بھائی واقعی میں ماہی تم پہ یہ گیٹ اپ بہت اچھا لگتا ہے ارہا نے بھی پیار سے تعریف کی بس بس زیادہ تعریف کر کے سرپڑھنا چھڑھائیں سے پہلے ہی چڑھی ہوئی ہے علیشہ کی بات پر سب ہلکا ہلکا سہنس دیئے مگر وہ اسے دیکھ کر کہیں گم ہو چکا تھا اس کی سرک آنکھے اسے ایک نئی سوچ میں دھکیل چکی تھی یہ روکر آئی ہے مگر کیوں شاہ افت بیگم نے شاہ کو پکارا جی چچی جان یہ مٹن کھاؤ ارم بھابی نے بنایا ہے جی تم بھی بیٹھ جو ماہی ارم بیگم ماہی کی در مطبج ہوئی نہیں ماما مجھے بھوک نہیں ہے کیوں بیٹا دادی جان نے آہستہ سے ماہی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا دادی جان میرا کھانا کھانے کا دل نہیں ہے ہاں تو یہی پوچھ رہی ہوں کیوں بھوک نہیں ہے کیوں دل نہیں ہے کھانا کھانے کا اگر کچھ اور کھانا ہے تو بتا دو وہ بنوا دیتی ہوں نہیں دادی جان بلکل نہیں کھانا ہوگا تو میں خود کہہ دوں گی خود کو دیکھو ایسا لگتا ہے جیسے صدا کی بیمار ہو کچھ کھایا پیا کرو دیکھو یہ بچیاں بھی تو کتنے کھل کھلاتے چہرے ہیں ان کے اور تم ان سب سے زیادہ پیاری ہو دیکھو ذرا کیسے چہرہ پیلا پڑ گیا اگر کوئی بات ہے جو پریشان کریے تو ہمیں بتاؤ ان کے چہرے روشن ہیں کیونکہ ان کو دھوکہ نہیں ملا انہوں نے فریب میں زندگی نہیں گزاری جھوٹ بول کر ان کو آزمایا نہیں گیا ماہی بیٹے کچھ تو بولو دادی جان کچھ پوچھ رہی ہیں ماہی کو سوچوں میں ڈوبا دے کر کمال صاحب نے اسے بلائیا نہیں بابا ایسی کوئی بات نہیں ہے میں اپنی سٹڈیز مکمل کرنا چاہتی ہوں کب دگا دے جائے کچھ پتا نہیں لگتا میں خود کو مصبوط بنانا چاہتی ہوں اس لئے آپ میرے جانے کا انتظام کر دیں میں سٹڈیز کے بعد واپس آ چاہوں گی اس لئے پلیس میرے جانے کا انتظام کر دیں کہہ کر وہاں سے چلی گئی آج پہلی مرتبہ وہ سب کے سامنے غصے اور روپ سے ہلکی تھی چکنے والی آواز میں بولی تھی میں واپس جانا چاہتی ہوں یہ وہ جملہ تھا جو شاہ کے دن میں چھے اٹھا دیتا تھا مگر میں شادی نہیں کرنا چاہتی یہ جملہ کچھ سکون کا مرحلہ تھا مگر وہ اپنے گھر بالوں کو جانتا تھا جیسے حالات میں کمال صاحب واپس آئے تھے ان حالاتوں میں ماہی کو واپس بھیجنا یعنی خود ماہی کے زندگی کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف تھا ایک حد ہوتی ہے مگر یہ لڑکی اور یہ سب کمال صاحب آپ کی ڈھیل کا نتیجہ ہے جس طرح یہ آج بول کر گئی ہے اس لڑکی میں شرم لحاظ نام کا انصر ختم ہو چکا ہے میں کب کہاں کس وقت کونسی بات کرنی ہے سب بول گئی ہے چچی جان کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ اگر ماہی پڑھنا چاہتی ہے ہم اس کا لوہر ایڈمیشن کرا سکتے ہیں اور مائگریٹ بھی کرایا جا سکتا ہے اور شاہ کی کافی جان پہچان ہے وہ بات کر کے مائگریٹ کروا سکتا ہے اور رہی بات شادی کی تو وہ ایڈمیشن کی بات بھی ہو سکتی ہے اتنا مسئلہ نہیں ہے آپ اتنا پریشان نہ ہوں حادی بات پریشانی کے ساست حیرت کی بھی ہے کس طرح کا بڑھتا ہوتا اپنے بیمار باپ کا ہی احساس کر لے اس بار نصیم بیگم نے بات کو اور طول دیا نصیم بھابی چھوڑی یہ بچی ہے اور بچیاں تو خاص کر کے اپنی تعلیم والے معاملے میں بہت حساس ہوتی ہیں تو چھوڑیں اس بات کو اگر ہم بچوں کی باتوں کو دلوں کو لگا کر بیٹھ گئے تو پھر تو ہو گیا کام اسے ایرم بھابی آپ بھی غصہ تھنڈا کریں افت بیگم نے بڑی سمجھداری سے بات کو تھنڈا کرنے کی کوشش کی شاہ جی دادی جان مجھے میرے کمرے تک چھوڑ کر آؤ اور میری دبا بھی دے دینا جی دادی جان کہہ کر شاہ دادی جان کو اندر کی طرف لے گیا دادی جان لے جائیں آپ پلیز آپ پریشان نہ ہوں شاہ مجھے بہت دکھ ہوا ہے آج شدید دکھ دادی جان میں جانتا ہوں آج کل کی نسل ایسا ہی کرتی ہے انہیں فکر کہاں ہوتی ہے کہ ان کی باتوں سے کس کو تکلیف ہو رہی ہے نہیں شاہ مجھے ماہی کی بات پر دکھ نہیں ہوا ہاں اس کے لہجے پر غصہ آیا ہے مگر مجھے ارم اور نسیم کی میری پھول سی بچی کے بارے میں تلخ کلامی دکھ دے گئی ہے آج مجھے ارم کے لہجے میں ماہی کے لئے کرواہٹ لگی ایسا نہیں ہے دادی جان وہ ماہ ہے اس کی وہ بہتر جانتی ہے کہ انہیں کیسے اس سے بات کرنی چاہیے اچھا اور تمہاری ماہ اتنا تلخ کیوں بولی دادی جان اب امی جان کو جانتی ہیں وہ کبھی برداشت نہیں کرتی کہ بڑوں سے ایسے بات کی جائے ہو سکتا ہے اس لئے غصہ آ گیا ہو اور غصے میں وہ کافی کچھ کہا جاتی ہیں آپ جانتی تو ہیں اس بات کو اچھا شاہ مجھے ماہی ٹھیک نہیں لگتی اگر پڑھنا چاہتی ہے تو تم اس کے لئے یہاں پاکستان میں ہی کچھ اندزام کرو ٹھیک ہے دادی جان میں اس سے بات کر کے اپنی پوری کوشش کروں گا تمہاری خالہ تمہارے لئے اپنی بیٹی کی بات اور تمہاری فپو ماہی کا رشتہ نہ مانگتی اگر تو میں ماہی کو تمہارے ساتھ بیاد دیتی تاکہ میری زندگی تک تو وہ میرے آنکھوں کے سامنے رہتی اور میرے مرنے کے بعد میں سکون میں رہتی کہ تم اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دو گے چھوڑیں دادی جان اب ان باتوں کو آپ آرام کریں اچھا کہہ کر دادی جان نے اپنی آنکھیں بند کر لی آنچ تو میں اب بھی نہیں آنے دوں گا اس پر دادی جان وہ میری بنے یا نہ بنے مگر اس کی حفاظت میں ضرور کروں گا یہ آپ کے شاہ کا اپنے آپ سے وعدہ ہے کیا ہوا شاہ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو کچھ نہیں دادی جان ویسے ہی دیکھ رہا تھا آپ سوچیں اچھا تم جاؤ میں سوچاؤں گی شاہ لائٹ بند کر کے کمرے سے باہر آ گیا خود کو ریلیکس کرتی وہ چھت پر ادھر ادھر گھوم رہی تھی مگر چین تھا کہ کسی پل کو آنے کو تیار نہ تھا تھنڈی ہوا میں ٹہلتے گہرے گہرے سانس لے کر وہ خود کو نعمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر غصہ تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا سر دیوار کے ساتھ ٹکائے آنکھیں بند کیے وہ تھنڈے گیلے فرش پر بیٹھی گرم آنسو اس کی گلابی سفیہ چہرے کو تر کرتے چلے گئے کتنے آنسو اس نے بند آنکھوں سے خود کو نعمل کرنے میں بہا دئیے دوبرتہ زمین سے اٹھا کر اس نے اوپر کی طرف دیکھا اور زینے چڑتا اوپر کی طرف چل دیا دیوار کے ساتھ سر ٹکائے اپنے بالوں کو مٹھی میں دبائے آنکھیں موندیں بیٹھی ماہی کو دیکھ کر شاہ نے گہرا سانس لیا اور اس کی طرح بڑھا تم گیلے فرش پر کیوں بیٹھی ہو اور یہ تمہارا دوبرتہ نیچی سیڈیوں کے باس پڑھا تھا ماہی نے جانی پہچانی آواز سن کر آنکھیں کھولیں شاہ کا چہرہ دیکھ کر وہ غصے سے اور تلملا اٹھی ایسے کیا دیکھ رہی ہو اٹھو بالش کی وجہ سے زمین گیلی ہے سردی ہے بیمار ہو جاؤگی کم آن گیٹ اپ مگر ماہی اسے بیسے ہی گھوٹی رہی جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو ایسے کیا دیکھ رہی ہو دیکھ رہی ہوں کتنے چہرے ہیں آپ کے کون سا سچا ہے جھونڈنا چاہ رہی ہوں دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ رنگ کیسے بدلتے ہیں کیا کہہ رہی ہو تم میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کچھ بھی نہیں بس اتنا کہ لوگوں سے تو آپ سیدھے مو تک بات نہیں کرتے اور آپ کو میرے تھنڈے فرش پر بیٹھنے کی تکلیف ہو رہی ہے بجا جان سکتی ہوں کیونکہ تم بیمار ہو صرف اس لیے بیمار ماہی ایک دم سے کھڑی ہو کر اس پر پھٹ پڑی باقی گھر والے جب بیمار ہوتے ہیں تب بھی ایسے ہی کرتے ہیں کیا نہیں کرتے نا تو پھر بیسے ایک بات کہوں چھوٹ اچھے بولتے ہیں آپ میں نے تھوڑی سی مدد کیا مانگ لی آپ کو تو مجھ پر سارے حق مل گئے جو دل کرے گا ویسے ہی کریں گے جو دل میں آئے گا کہہ دیں گے اور سب کو چپ کروا دینا اور اپنی منوار لینے کا فن تو آپ میں شروع سے ہی موجود ہے اور سب مان بھی جائیں گے اور مجھے بھی ہارنا ہوگا آخر کار آپ کے میرے سوالوں کے جواب جو ہیں دادی جان اور بابا سے میں پوچھ نہیں سکتی اور بادہ کیا ہے میں نے آپ سے کہ آپ کے علاوہ کسی سے اس بارے میں بات نہیں کروں گی تو آپ کو لگا کہ اس کے لئے سچ جانا ضروری ہے اس نے سچ بتانے کے بدلے کیوں نہ اس کی زندگی مانگ لی جائے کیوں ایسا ہی کچھ ارادت تھا نا کبھی میرے اکیلے جانے پر مسئلہ ہوتا ہے کبھی میرے کپڑوں پر کبھی گلے فرش پر بیٹھنے پر پتہ ہے کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ آپ کی ان ہمدردیوں کی پیچھے کوئی وجہ ہے برنا مجھ سے نفرت کرنے والا میرا ہمدرد کیوں بن رہا ہے مگر پھر مجھے لگتا تھا نہیں کہ آپ ایسے نہیں ہیں میں اعتبار کر سکتی ہوں پتہ ہے میں آپ پر بھروسہ کرنے لگی تھی وہ اس کے سامنے چھیک رہی تھی اور وہ سکون سے حیرت انگیز انداز میں اسے دیکھ رہا تھا مگر آپ بھی اسی خاندان سے ہیں یہ بات میں بھول گئی تھی گھٹیا اور دھوکے باز ہونا تو آپ کے خون میں شاہ ملے ماہی اپنی بکواس بند کرو سمجھ آئی میں ہر بات برداشت کر سکتا ہوں مگر اپنے خاندان اور اس کے خون کے بعد میں ایک لفظ نہیں سنوں گا شاہ نے ماہی کو دونوں بازوں سے ایسے دبوچا جیسے کسی گھائل شیر کے زخموں پر نمک چھڑک دیا گیا ہو اور اب وہ اس نمک چھڑکنے والے کو کچھا کھا جائے گا میں تمہاری بات سن رہا ہوں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میرے خاندان کے بارے میں جو بولو گی میں برداشت کر لوں گا کیوں کیا ہوا تکلیف ہوئی درد ہوا ایسا ہی درد مجھے بھی ہوا تھا آپ کے اس طرح مجھے دبوچنے سے مجھے ذرا بھی تکلیف نہیں ہو رہی کیونکہ یہ تکلیف اس تکلیف کے آگے کچھ نہیں ہے اپنی سسکھیوں اور آنکھوں سے آنے والے آنسوں کی پرواہ کیے بغیر آج ماہی صرف بول رہی تھی میں آپ پر اعتماد کرتی تھی کھڑوس اکرو جب جو دل میں آئی کہنے اور سوچنے کر ریاکٹ کرنے والے شخص کو میں ظاہر اور باطن سے یقصہ سمجھتی تھی مگر شاہ آپ ایسے نہیں ہیں میں نے آپ کو بتایا میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں اپنی ممہ کا سچ جانا چاہتی ہوں مگر آپ آپ نے تو مجھے اپنے ساتھ باندنے کی تیاری شروع کر دی یہ کیا بقواس ہے جو بات ہے سیدھے طریقے سے بولو وہ اپنی گرفت اس کی بازوں پر مصبوط کی اسے اپنے قریب کے اس پر چیت رہا تھا کہ اس کے دھڑتے دل کی آواز کے ساتھ اس کے رونے کی سسکیاں بھی اسے سنائی دے رہی تھی مگر آج پرواہ کس کو تھی اس کے آنسوں پر پگھلنے والا انسان آج اسے زاروں کتار آنسوں بہاتے دیکھ رہا تھا آج کسی کی پرواہ تھی تو بس خود کے خاندان کی اس پر لگی تحمتوں کو غلط ثابت کرنے کی سب گھر والوں کو بتاؤ گی کہ آپ مجھے پسند کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی پسند پر میں بھی ہاں کرتوں گی آپ جانتے تھے کہ میں ایسا نہیں کروں گی اس لئے آپ نے جھوٹ کہہ دے کہ میں بھی آپ کو پسند کرتی ہوں واؤ شاہ صاحب زبردست میری کوئی زندگی نہیں ہے میں کسی کو پسند کرنے کا حق نہیں رکھتی آپ شادی کا ارادہ ظاہر کریں گے اور میں مان جاؤں گی آپ کا پروپوزل قبول کر لوں گی نہیں مسٹر شاہ ایسا نہیں ہوتا عورت کو بولنے کا حق نہیں ہے آپ کے خاندان میں اگر میں نے کئی سال پرانے سوال کریت دیا یہاں سے جانا چاہا تو آپ نے مجھے چپ کروانے کے لیے اپنے ناپسندتے رشتے میں باننے کی ٹھان لی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا شاہ آپ بھی دو دھوکہ دیتے ہوں گے موہ پر میٹھے بن کر خنجر گھومتے ہوں گے اس گھر میں دادی کے بعد کوئی اگر پسند تھا مجھے تو وہ آپ تھے شاہ مگر دھوکہ آپ کے بھی اصول و ضوابط میں شامل ہے آپ بھی میری خوشیوں کے قاتل میری سانسوں کے دشمن نکلے لانت بھیجتی ہوں میں آپ کے خاندان کی ان دکھیان اسی روایتوں پر اور ایسے جھوٹے مکار اہددار خاندان پر شاہ ماہی کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا ہاں وہ پسند کرتا تھا اس کی وہ اول رہی تھی مگر اس طرح وہ اپنے جذبات اپنے خاندان کی توہین برداشت نہیں کر سکتا تھا جن جذبات کو اس نے الفاظوں کے موتکے میں پرویا ہی نہیں تھا ان جذبات کو وہ کیسے کسی کی نظر میں ریزر ریزر ہونے دیتا اس کی دماغ کی رگیں اب پھٹنے لگی تھی محبت خاندان اور عزت کی دھجیاں اس جیسا انا پرست انسان کیسے برداشت کر سکتا تھا ہو گیا یا کچھ اور بازوں پر گریفت اور مضبوط کرتے ہوئے وہ اس پر بری طرح سے چیخا اہ چھوڑیں مجھے وہ کہرا کر رہ دی مگر آج آج فکر کسے تھی اس کو خود پر جھوٹے الزمات کب برداشت کرنے آتے تھے وہ کانوں کو پھاٹ دینے والی آواز میں چیخا اب اپنی بکواس بند رکھنا سمجھ آئی اگر اس سے آگے کچھ بھی بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا سارے سناٹے میں شاہ کی آواز گنج رہی تھی درا دینی والی آواز میں وہ چیخ رہا تھا نا میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور نا ہی میں نے کوئی رشتہ بھیجا ہے جس کو پسند کرتی ہو تمہارے لیے اس کا ہی پروپوزل آیا ہے اگر تھوڑی سی بھی اکل مند ہوتی جبکہ سب نے تمہیں یہ بتائے کہ حسن کا پروپوزل ہے تو دماغ چلا لیتی اپنا یا پوچھ لیتی کسی حسن سے حسن شاہ یا حسن الوی یقیناً چیخنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور باقی بات ہی تمہاری پسند کی تو جن کے بیٹوں کو پسند کرتی ہو وہی رشتہ مانگنے آئی ہیں وہ ہر لفظ شیک شیک کر اور چبا چبا کر بول رہا تھا میں کبھی زبردستی کے رشتے نہیں بناتا نہ ہی کسی کو زبردستی اپنی زندگی میں شامل کرنے کا قائل ہوں اور نہ میں نے جھوٹ بولا ہے جو بات میں نے کہی ہوں میں اس پر ہمیشہ قائم رہتا ہوں میں کسی پر زبردستی کرنے کا عادی نہیں ہوں اور نہ کبھی میں نے ایسا کچھ سیکھا ہے اور نہ تمہاری مدد کیلئے مجھے تمہاری حبث ہے اگر میرا ایسا کوئی خیال یا ارادہ ہوتا نہ تو میں تمہارے فرشتوں کو بھی خبر ہوئے بغیر یہ سب کر لیتا اور بات رہی تمہاری خوشیوں کی تو اگر میرے ہونے سے تمہاری خوشیوں میں خلل پیدا ہو رہا ہے تو ڈونٹ فری میں یہاں سے جانے ہی والا ہوں تمہاری زندگی تمہیں مبارک ہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے ماہی شاہ کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا ہو گیا تھا اپنا ہاتھ کا مکہ دیوار میں مارتے اسے کچھ سے دور دھکیلتے وہ لمبے لمبے ڈک بھڑتا ہوا نیچے کی جانب چلا گیا ماہی اپنے بازو کو سہلاتے ہوئے اسے جاتے دیکھتی رہ گئی یہ میں نے کیا کر دیا اوہ گوڑ یہ کیا ہو کیا وہ چکلاتے سر کو پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی اتنی بڑی مسرنسٹ آنکھ کیسے ہو سکتی ہے مگر کچھ روز پہلے میں نے خود دادی جان کے موسے اپنے اور شاہ کے رشتے کی بات سنے تھی اور پھر اس دن ماما بھی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ماہی مسلسل اپنی بازووں کو سہلاتے ہوئے خود پر افسوس کر رہی تھی یہ میں نے کیا کر دیا جی فرنڈز تو یہاں پر اختام پذیر ہوتی ہے اپیسوڈ ٹین آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائے گا اگلی اپیسوڈ تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ